خیال سے خیال سے خیال سے کیا نے کیمرہ تو آنے اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہے ہیں ہمیشہ خوش رہے ہیں تو آج سارا دن بارش ہوئی یہاں پہ سارا دن آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ بارش ہوئی یہاں پہ اور اس وقت شام کے چار باجریں اور پھر بھی جو بارش ہے وہ ہلکی ہلکی سی آ رہی ہے یہ پہ دیکھیں ابھی بھی بارش آ رہی ہے سارا دن سے بارش تھی آج میں آپ کو دکھاتا ہوں اتنا سردی ہوئی ہے بہت زیادہ آج بنی ہوئی حالانکہ گرمیوں کا موسم ہے لیکن پتہ ہی نہیں چاہ رہا کہ گرمی ہیں کہ سردی ہیں یہ آج کا ویدر ہے اور آج لوگوں کو کافی نقصان بھی ہو گیا مجھے لگ رہا ہے ایسا یہ لوگوں کی کافی ساری جو فسلی ہیں وہ کٹی پڑی ہیں اب یہ جو فسلی ہیں یہ تو بہلکل گیلی ہو چکے ہیں یہ جو گڑی بنی ہوئی ہیں گیلے ہو چکے ہیں یہ بہلکل اوپر سے جو ان کی گندم ہیں سارا دن آج آپ کی بھاپی سوتی رہی ہیں ابھی ابھی اٹھیں ہیں سر آج ہمارے کیچن کا دروازہ بھی لگ گیا ہے اور یہ کافی ٹائم کے بعد لگا ہے جب سے کچن کو بننے ہوئے کوئی ہو گیا ہے کوئی پان سال ہو گئے اور یہ دروازہ لگ رہا ہے آج یہ ہم نے اتنی دیر پاہ لگ رہا ہے یقین کرو میں آپ کو یہ مزے کی بارت دہتا ہوں یہاں پہ کیونکہ براظر نہیں وہ کرتا تھا مطلب یہ ایسی تھا اوپر نہیں دیا جب ہم رات میں سوتے تھے تو یہاں پہ ہمارے جو گھر کے ڈاؤگوں میں وہ یہاں پہ آجاتے تھے تو وہ ہمارے برطن وغیرہ مطلب ہم نے کتنی بار برطن کو دوبرا پا کیا تھا پہلی ہم نے دروازہ لگ رہی ہے شکر ہے کہ اب یہاں پہ ڈاؤگوں میں بھیلکل نہیں آسکتے اب نہیں کچھ بلیا مغیرہ آسکتی ہیں یہ دیکھو یہ بلکل بند ہو جاتا ہے مکمل یہ اوپر سے بھی بند ہے یہ اچھا ہو کیا بنا رہی ہو میں بندیا بنا رہی ہوں بندی میں آرہی ہو آشو ماشاءاللہ میں تو بہت میرے ٹھیکنڈ ہوں بندیا سب تک میرے ٹھیکنڈ ہوں بندی والا خاندان ہی ہے بہت پسند ہے ہمیں پورے خاندان کو پہ رات کو ہمارے ساتھ بہت بوری ہوئی تھی جو آپ کی بھابی کا مین چینل ہے پاکیولیج فوڈ والا وہ مطلب ایک قسم کا ہمارے سے بلکل جا چکا تھا اس کا جو مطلب لگ اٹھا ہمارے پاس سے وہ بلکل جا چکا تھا پھر ہم نے دیکھا کہ مطلب وہ پتنی کوئی ہیک ویک ہو گیا پتنی کیا ہو گیا تھا وہ تو ہمیں کو کنفارم نہیں ہے اس بات کا لیکن شکریہ خدا کہ وہ واپس آ چکا ہے اس چیز کے پیچھے پوری سٹوری کیا تھی وہ آپ کی بھابی کے چینل پہ ویڈیو مل جائے گی وہاں پہ میں نے ڈالی ہوئی ہے یہ ڈال دوں گا ٹھیک ہے تو وہاں پہ دیکھ لیجئے گا آپ بہت برا ہوا کل شکریہ خدا کا الحمدللہ سے ہمارے چینل ریکوور ہو گئے تھے آج اتنی سردی بنی ہوئی ہے دل کرتا ہے بندہ وہ کوٹ اٹھا کے پہن لے دوبارہ سے جرسی سوٹ ویگرہ پہن لے کیا اس کیسام کا موسم بنا ہوئے زبردست کیسام کا کافی تھند ہے بہت زیادہ مطلب میں تو بتا رہا ہوں کہ تھند ہے لیکن ایچول میں کتنی ہے یہ تو بہت زیادہ ہے مطلب ابھی میں تھوڑی دیر کے لیے یہیں پہ باہر کھڑا تھا تو میرے ہاتھ فریز ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں سوپہ سے بارش آ رہی تھی آج ٹکا کے بارش ہی ہے زبردست طریقے سے اور ایک بات اور بھی کہ جو ہمارے جانورن آج یہ بھوک سے بحال تھے جن کو تو ہم نے ساتھ والے چوک سے گئے ہیں وہاں سے ہم نے ان کے لیے چارہ خریدا اور وہ ڈا رہا ہے ان کو ونہ یہ مطلب ہاں سے جانے والے تھے بہت بھوک لگی تھی ان کو لوزے افتاری میں سے کچھ آدھا گھنڈا باقی ہے تو آپ کی بابی یہاں پہ پکوڑے بنا رہی ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ ہیلپ کروا رہا ہوں ان کی اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پکوڑے اور یہ ان کی ڈیوٹی ہے ہاں بھر سواب ملتا ہے اس میں بتا ہے نہیں نہیں ویسے ہی ایک بات دیکھیں اس ٹیم میں روزی ماشاءاللہ اس پاک گئے خشبو تو پیاری آرہی ہے ویسے کل کا تم کیا کہہ رہی تھی چھوڑا کل کا کیا بنانا تمہیں کل میں نے کہا کل میں چنہ چارٹ بناوں چیلی میں نے جو میں نے ایک دوبار پہلے نہیں بنائی تھی چنہ چارٹ ہاں روز پاکوڑے بناتے ہیں پاکوڑے بنابنا کے بہر ہو گئی بنابنا کے ویسے بھی کچھ کبھی نئی چیز بہر ہو گئی میں کچھ بنا نہ میں بناو کچھ کالی کیوں وہ اچھی نہیں تھی کیا چنہ چھوڑ بھی اچھی تھی کچھ ساتھ میں اور نہ آیا نہیں کل تو افتاری پہ جانا ہے کل افتاری پہ یاد آیا کچھ ہاں تو کوئی بات ہی پرسو بنائیں گے کل ہمیں جانا ہے بیسے کیلی افتاری پہ ہماری بہن کے بڑی جباجین ہماری وہاں پہ ان لوگوں نے ہماری کیا دعوت تو کل ہم جائیں گے وہیں پہ پوری فیملی کا ان لوگوں نے کہا ہے لیکن شاید کل ہم جائیں یا وہ جائیں مطلب وہ تو کل ڈیسائیڈ کریں گے کہ گھر پہ کون رہے گا اور وہاں پہ کون جائے گا یہ تو بات کی بات افتاری کا سمان آج چکا ہے اور صرف پندہ منٹ باقی ہیں افتاری ہونے میں اور سمان کیا ہے کیا ہے مبولی خادم بے کچھ سمپل سا سمان ہے خربت سوجی کا حلوہ اور یہ ریتا وغیرہ روٹی گرم اگرم اور سالن جو کہ آج ہم نے بنائے ہے بھنڈی اپنے گھن میں اور گرم اگرم اگرم جو کہ آپ کی بھابی جان نے بنائے تھے آپ کو پہلے بھی دکھائی ہیں میں نے سو یہ کچھ رہتا ہے افتاری میں افتاری کریں گے ابھی پندھا میٹ دیگر باقی افتاری کے بعد نماز پڑھنے کے بھی بات کھانا آ چکا ہے کھانا کھاتے ہیں آپ کی بھابی کھانا لے کے آئی ہیں میرے لیے بلکہ ہم ساتھ ہی کھاتے ہیں تو ہم ساتھ ہی کھانا کھائیں گے کیا ہوا ساتھ آج کچھ نہیں ایسے کھانا کھو روزہ میں سمجھا کچھ زیادہ لگ گیا کھانا کھو چکنی کھو اور وہ بھی چلے میں تو بھنڈی کھاؤں گا تندر کی روٹی ہے نا یہ دیکھیں ہانی کے کام چک کریں لگا لگا دوسرا کھانا لگائے گی دوسرا بھی لگا رہی ہے ہانی کھانا پہ کھانا پہ یہاں یہاں دیکھ ہانی یہاں ہانی کھانا uda یہاں دن کرتی رہے گی دوس گ کی ہم یہاں پہ کریں گے خطا مہا بلкие سے کال ملتے ہیں اکتاز آنا ہے فریش ویلوگ میں کب تک لیا اپنے اپنا بہت سا خیاء رکھنا ہے اور ہمیں رکھنا ہے دعاوں میں یاد اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ